کیا یہ سچ ہے کہ تمہیں تمہارے بیٹے نے شراب پلائی قدامہ ابن مزہون نے فرمایا کہ بلکل یہ صحیح بات ہے اس درد کو مٹانے کے لیے اس تقلیف سے بچنے کے لیے چونکہ رات تاریخ کی اندیری تھی کہیں جان نہیں سکتا تا مجبور نہیں تھی اس لیے میں نے شراب پی لی حضرت عمر فاروق کی عدالت سے فیصلہ سنایا گیا آئے قدامہ چالیس کونے تمہارے مارے جائیں گے کیونکہ شراب تم نے حالتِ ہوش میں پی ہے کہا کہ میں نے تو مجبوری میں پی ہے کہا کہ میرے سامنے کوئی ایک ایسی حدیث پیش کر دو نبی اکرم کے زمانے کا کوئی ایک ایسا واقعہ پیش کر دو کہ کسی صاحب ہی نے بیماری میں شراب پی اور اللہ کے رسول نے اس کو کولے نہ مارے کوئی ایک ایسا واقعہ پیش کر دو اور جب یہ نہیں ہے تو شراب خود ایک بیماری ہے وہ تمہاری بیماری کو کیسے دور کر سکتی تھی نہیں تمہیں کوڑے مارے جائیں گے فلا فلا دن کے لئے کوڑے کھانے کے لئے تیہا ہو جاؤ حضرتِ قدامہ اپنے مزرون چلے آئے اپنے گھر پر اب سنیے گا جو بات بتانے کی ہے یہاں میٹنگوں پر میٹنگیں ہونے لگیں حضرتِ ابو حیرہ بڑے بڑے صحابہ کو اجللہ صحابہ کو اپنے پاس بٹھانے لگے اپنے پاس بٹھانے لگے علی صحابہ میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کو حضرتِ ابو حیرہ ان کی میٹنگ کرنے لگے اور ان سے مشورہ کرنے لگے کہ ایک بڑھا آدمی ہے جس کی عمر نبی سال سے زیادہ کروز کر چکی ہے جو اتنا بزرگ ہو چکا ہے کہ مسجد میں نماز پر میٹنگ بھی جاتا ہے تو اپنے دو بیٹوں کی کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے سہارے سے مسجد میں جاتا ہے نکاح کی انسانیت ہے سارے لوگوں نے پھر ایک میٹنگ کی اس نے حضرتِ عمر فاروق کو بلایا حضرتِ امیر المومنین آتے ہیں اور سارے صحابہ کی باتیں سنتے ہیں سننے کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے مشورہ دیا ہے کہ قدامہ اپنے مزہون کو چھوڑ دیا جائے ان کی اس بہاپے کی زندگی کو دیکھا جائے اور ان کو یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے کس مجبوری میں پیا ہے حضرتِ عمر کہتے ہیں کہ آئے میرے ساتھیوں تمہارے اس مشورے سے میری اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب تک کہ تم مجھے اس بات کی دلیل نہیں دوگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری میں کسی کو شراب پینے کی اجازت دی ہو بتائیے کیا ہے کوئی دلیل نہیں دے سکا حضرتِ عمر فاروق فرماتے ہیں اب میں اپنے آنکھوں کے سامنے ان کو کوڑے لگوا ہوں گا اور اس لیے لگوا ہوں گا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اگر کہیں مجھ سے سوال کر لے کہ یہ مقدمہ تیری عدالت میں آ گیا تھا پھر تُو نے ان کی اوپر حد جاری کیوں نہیں کی اور اگر میں ان پر رحم کرتوں تو کہیں مجھے عدل و انصاف کے خلاف کہیں فیصلہ کرنے پر یا ہمیں حد نہ جاری کرنے پر کہیں اللہ مجھے جہنم میں داخل نہ کر دے اب حد جاری ہو کر رہے گی مجھے حد جاری کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا قدامہ ابن مزہون کو لایا گیا نبے سال کے اس گزر کو لایا گیا حضرت عمر فاروق نے چالیس کولے ان کی اوپر بھی لگوائے اور اپنی آنکھوں کے سامنے لگوائے اور چار جلادوں کو متین کیا ایک سے کہا دس کولے تم مارو گے پھر ہڑ جاؤ گے دوسرے سے کہا تم دس کولے مارو گے تم ہڑ جاؤ گے چار جلادوں نے دس دس کولے مارے چالیس کولے حضرت قدامہ ابن مزہون کو مارے گئے قدامہ ابن مزہون کا جسم لہو لہان ہو گیا ان کے پشاپ کے راستے سے بلڑانا شروع ہو گیا پھر ان کو گودھ میں ان کے بچے لائے اور اس کے بعد ان کے بچوں نے قدامہ ابن مزہون کو بستر پر رکھا لٹایا اس کے بعد حضرت قدامہ ابن مزہون کا خود بیان ہے کہ جب تک میری زندگی رہی ان کوڑوں کے کھانے کے بعد میں مسجد میں جانے کے لائق نہیں رہ گیا پھر جتنی بھی نمازیں میں نے پڑھی وہ بیٹھ کے پڑھی اور اپنے بستر پر پڑھی اس لیے کہ ان کوڑوں کے بعد میرے اندر اتنی طاقت نہ رہی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں اور میں جا سکوں مجھے بتانا صرف اتنا ہے میرے بھائیوں کہ یہ شراب اتنا بڑا جنب ہے کہ اس جنب کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے اس نبی سال کے بوڑے کو بھی نہیں بخشا اور انہوں نے بھی بیماری میں مجبوری میں یہ یوں کہلو کہ سکون کے لیے انہوں نے شراب پی لی تھی کہ مجھے میند آ جائے لیکن چالیس کھولے ان کی اوپر بھی مارے گئے ان کو بھی پڑھے اور اس کی وجہ سے ان کے پشاپت بلدانے لگا وہ بستر پر لیٹے رہے اس کے بعد ان کی آخری نماز بھونسوس بستر پر رہی آخری ساسوسی بستر پر رہی میرے بھائیوں یہ نوجوان نسل ان واقعات کو سننے کے بعد کیسے شراب تا گھون اتار سکتی ہے جبکہ اس کی نسبت اسلام سے جڑی ہوئی ہو مسلمان سے جڑی ہوئی ہو قرآن سے جڑی ہوئی ہو اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہو اپنے آپ کو نبی کا علمتی کہے اپنے آپ کو اسلام کا ماننے والا کہے اپنے آپ کو قرآن کا شہدائی کہے اپنے آپ کو مسلم کہے اور شراب پیئے بیڑی سگریڈ اور تمباکو کھائے نشاہ اور چیزیں استعمال کرے میرے پیارے سافیوں ذرا تصور کرو کہ کیسے وہ پرداشت کر سکتا ہے کہ اپنی نسبت اسلام سے بھی رہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہ استعمال بھی کرتا رہے اسلام پر بھی فرق نہ پڑے اس کے مسلمان ہونے پر بھی فرق نہ پڑے یہ تمام چیزیں ہیچ ہیں نہیں ہونی چاہیے